اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ دونوں ہی میرے بہت فیوریٹ ہیں خاص طور پر ان کا نام ہے شارو خان تو شارو خان تو بیسٹ ہے کتنے زبردست ایکٹر ہیں وہ شخصیت بھی بہت اچھی ہے اور ویسے بھی بہت اچھے ایکٹر ہیں تو مجھے تو ویسے بھی بچپن سے بہت پسند ہے شارو خان تو میں جاؤں گی ان کی مووی دیکھنے کے لیے اور مووی کا نام ہے پتھان میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں پتھان مووی دیکھنے کے لیے اور میں نے سنائے کہ اس میں سلمان خان بھی آئیں گ تو سلمان خان بھی مجھے بہت اپسند ہے تو میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں دیکھنے کے لیے اور نی آرک میں لگ چکی ہے تو کیوں نہیں جا رہا اور گائی جس جس نے نہیں دیکھی جائیں دیکھیں وہاں پہ جا کر پتھان مووی بہت زبردست ہو گیا ایم شور تو میں تو بڑے منس کے ریویو سنے ہیں کوئی سناتا بھی تھا میں کہتے ہیں نہیں نہیں پلیز مجھے نہ بتائیے میں خود ہی جا کر دیکھنا ہے مجھے وہاں پر جا کر بڑے دن ہو گئے ہیں دیکھی نہیں ہے تو شارو خان کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مووی کا جو جو ہوتا ہے کیسے وہ بناتے ہیں مووی ان کی ایکٹنگ ان کی ہر چیز ان کا ایکشن کتنے زبردست ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے ضرور جائیں گے میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں جو شارو خان کے فینز ہیں اور جو سلمان خان کے فینز ہیں وہ سب پسند کرتے ہیں شارو خان کی موویز کو اور سلمان خان کی موویز کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو سپورٹ کریے آپ لوگ بھی جائیے اور پتھان موویز ضرور دیکھئے چلیے پھر میں ملتی ہوں آپ سے مووی ٹھیٹر میں میں نے سوچا کہ مووی جانے سے پہلے کچھ کھا لیتی ہوں تھوڑا سکا میں یہاں پر آئی ہوں یہ ریسٹورن ہے تو جلی سے کچھ نہ کچھ مل جائے تو میں جلی سے کھا لیتی ہوں میری دوست تو تھوڑی لیٹ ہو گئی جب تک وہ آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں بھوک لگ رہی ہے اور میں نے یہ لیا ہے یہ جو ریسٹورن تھا یہ ویٹنام اور چینیز اور جیپنیز مکس تھا اور یہ بڑے مزیدار انہوں نے یہ بنائے ہیں یہ شرم کا ہے اور اس کو کہتے ہیں شرم فرائٹ شامیان شامیان کر کے کچھ نام تھا تو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سکھا لیتی ہوں یہ لیٹل بائٹس ہیں اور یمی پھوت ہے تو دب تک انتظار کرتے ہیں دب تک کھاتے پیتے ہیں مزی کرتے ہیں میں پہنچ گئی ہوں موووی ٹھیٹر کی طرف اور کافی سارا رش ہے مجھے پارکنگ بھی بہت دور ملی تو خیر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مہاں پر موووی شروع تو نہیں ہو گئی ہے مجھے پتا ہے موووی تو ابھی 6.10 کی ہے تو میرے پاس صرف 2 منٹ ہے اور پس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور چلے میں دیکھتے ہوں کہ ابھی تک میری دوست پہنچی نہیں ہے لیکن میں پہنچ گئے ہیں تو میں تو جاؤں اندر تاکہ میں کوئی بھی ایک بھی سینڈ نہ مس نہ کروں میں پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پہنچ گئے ہیں اور میرا جو گیٹ ہے وہ گیٹ سکسٹین ہے اور میں پہنچ گئے ہیں یہ ہے 8 to 17 میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کہ زبز زبز پوستر لگے ہیں اور اندر چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ مس ہو تو دیکھتے ہیں کہ کہ کہاں پر مجھوی جانا ہے کیٹ نمبر سکسٹین میں پہنچ گئے ہیں میں پہنچ گئی تھی ٹائم پر اور یہ جو ہے اس ٹھیٹر کی سب سے اچھی بات تھی کہ یہاں پہ لاؤنج سیٹنگ تھی اور اس کے علاوہ ہیٹنگ بھی تھی تو بہت ہی کمفٹیبل یہ چیئرز تھی اور جو اس ٹھیٹر کی جو چار چان لگا رہے تھے وہ شارو خان صاحب تھے تو خیر اب آئیں گے شارو خان اور آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں موسیقی اوکے گائز تو میں نے فود اپنا آرڈ کر دیا ہے اور یہ ہے وہ پلیچ جو مجھے پڑا پسند ہے آلیو گارڈن اور یہاں پہ میں نے بھی آرڈ کیا ہے اور ابھی وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ پارک کر لیں کہ میں اندر کہاں بیٹھوں گی میں نے سوچے کہ میں کاری میں کاؤں گی تاکہ میں آپ کو آرام سے ریویو دے سکوں کیسی تھی بھی نا تو خیر چلے پہلے پارک کر لیتے ہیں قریب کر لیتے ہیں گاڑی تاکہ بھی جب وہ آئیں گی تو وہ ڈراؤپ کر دیں گی کھانا مجھے دے دیں گی اور میں آپ لوگوں کو ریویو دیتی ہوں پھر تو میں نے کھانا اوڈر کیا ہے آلیو گارڈن سے اور یہاں کا کھانا مجھے بہت پسند ہے یہاں کی خاص طور پر سیلڈ بہت مزیدار ہوتی ہے جب میں فلوریڈا گئی تھی تو مجھے فلوریڈا میں وہاں پہ آلیو گارڈن جاتی تھی اور سیلڈ ضرور کھاتی تھی وہاں کی کیونکہ وہاں کی سیلڈ بہت فریش ہوتی تھی اچھا وہاں کا سی فوڈ بھی بہت فریش ہوتا تھا نیو یورک کے بانیس پر لیکن پھر بھی مجھے آلیو گارڈن پسند ہے تو خیر یہ تو ہو گیا آلیو گارڈن تبھی جب کھانا آئے گا تو کھانا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اور میں بتاؤں گی کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو میں نے جو مووی دیکھی آج بہت مزددار مووی تھی بہت مزا آیا مجھے شارو خان کو اتنے سالوں کی بعد دیکھا مجھے ایسا لگا رہا ہے بہت زیادہ سال ہو گئے لیکن مووی زبردست بنائی ہے مووی اور شارو خان جیسے کرتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں اپنی ایکٹنگ میں وہ پرفیکٹ ہیں تو وہ تو زبردست ہے اور جب سلمان خانہ ہے واقعی بڑا مزہ آیا دیکھنے میں ان کی جو بانڈنگ تھی وہ دکھ رہی تھی اور جب وہ اینڈنگ پارٹ میں جب وہ کہتے ہیں تو کہ کون آئے اور دوسرے ایکٹرز کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون بیٹر ہے تو ایڈن تنگ سو وہ صحیح اینڈ میں ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹر تو وہ ہی ہیں جو پرانے ایکٹرز ہیں جو شارو خان ہیں سلمان خان ہیں ان کو زیادہ آتا ہے تو جیسے کہ وہ بات کرتے ہیں سلمان خان اور شارو خان آپس میں کہ کون بہتر ہے ایکٹر تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شارو خان اور سلمان خان اور اکشے کمار جو اتنے بھی جو پرانے بھی تھے وہ منجے بھی ایکٹر ہے تو ان سے بڑھ کے تو ابھی تک میں نے کوئی بھی ایسا ایکٹر دیکھا نہیں ہے ابھی جو آئے جو ورن دھون پھر بھی اچھا ہے لیکن وہ وہی ایکٹنگ کرتے ہیں جو ان پرانے ایکٹرز ہیں تو مطلب جو شارو خان اور سلمان خان ان کی بات الگی ہے ان کی لوگوں کے اچھا لگتا ہے ان کا دیکھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ شاید یوز ٹو ہیں ہم سب تو اس لیے بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو خیر مجھے تو یہ مووی اچھی لگی ایکشن کی بھرمار تھی اس میں اور جو ویلن تھے جان جان ابراہم ایکٹنگ ان کا نام تھا کیا نام تھا جان نام تھا نہیں تو وہ بھی بہت اچھے تھے انہوں نے بھی اچھی ایکٹنگ کی تھی اور دیپیکہ بہت اچھے لگ رہی تھی اور سبھی بہت اچھے تھے ایکٹرز لیکن جو شارو خان اور سلمان خان ان لوگوں کی بات الگ ہے یہ تو یہ تو ہے ہی منجے وے کھلاڑی ہیں تو مجھے تو بہت اچھے لگی مووی تو آپ لوگ بھی دیکھنے جائے گا اچھا ہے انٹرٹینمنٹ کی طرح لیں اس کو اور انٹرٹینمنٹ کی طرح دیکھیں مزا آئے گا اچھا لگے گا پیسہ وصول مووی ہے اور ضرور جائیں اور شارو خان کو سپورٹ کریں کیوں نہیں اچھا تو آدمی ہے اچھا ہے اچھا ایکٹر ہے وہ اس کی لائف جو ہے ہم اتنا بہت سارے لوگ ابھی جب انہوں نے عمرہ کیا تھا اور کتنے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جج کر رہا ہوں نے یہ صحیح بات نہیں ہے ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے ہمیں پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ہم کیا کر رہے ہیں اور ویسے بھی اگر ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک بھی سمجھ رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں نماز پڑ رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں اور سب کچھ کر بھی رہے پھر بھی ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو کیونکہ جج کرنے کی ذات صحیف اور صحیف اللہ کی ہے اللہ رالا جج کرنا ہے تو میرا خانہ آگیا ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں ٹھیک ہی نا شکریہ 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 میرا خوب سارا کھانا آگیا ہے تو گائز جو میں نے آپ کو پاسٹا اور یہ وہ بانس اور شکریہ گائیں جو میں اور اس کے ساتھ یہ سالٹ پہ آرڈر کرے تھی یہ مجھے اور یہ بانے مزیدار ہوتے ہیں اور ساتھ میں اٹیلین ڈریسنگ بھی دی ہیں تو دی دارہ سالٹ یہ میں کھوں گی اور ابھی میں پاسٹا آپ کو کھا کے بتاتیوں کہ کیسا ہے مزے کا ہے کہ نہیں ہے اچھا مجھے کومنٹس باکس میں ضرور لکھا بتائیے گا کس کس کو شرم اور فش کے ساتھ کریمی پاسٹا اچھا لگتا ہے اگر نہیں کھایا تو پلیس ٹرائے کریں بڑا مزیدار ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا ایک رچ جو ہے ٹیسٹ آتا ہے میں آپ کو کھا کہ بتاتی ہوں بسم اللہ الرمانی ہم 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 مزیدار دش ہے اور یہ جو ہے رہا اس میں سموک کا بھی فلیور آ رہا ہے کریمی تو ہے سموک کا فلیور ہے بیل پیپر ڈال آ رہا ہے بہت ہی رچ یہ پاسٹا منا رہا ہے اور مجھے تو مزا آ گیا کاری میں بیٹھ کے تو اور لگی مزا آ رہا ہے اس کا ایک لگی ambiance ہے کاری کا ambiance ہے تو خیر ابھی میں سیلٹ ہوں گے اچھا ان کی سیلٹ میں ایک چیز ہوتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں سپائیسی کھانا کھاتی ہوں تو میرے گھنوالے نہیں کھاتے سپائیسی لیکن میں کھاتی ہوں تو یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گرین چھلی جو ڈالی بھی ہے یہ میری فیوریٹ ہے کیونکہ یہ کھٹی سی ہوتی ہے اس لیے مجھے نا مزیگری لگتی ہے سرکہ ڈالا ہوتا ہے اس میں تو بہت مزیدار ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بانز دیئے ہیں مجھے یہ دو دیئے ہیں اور جس طرح کے ہیں اگر آپ لوگ آلیف گارڈن جا چکے ہیں تو ضرور لکھ کے بتائے گا کہ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو مہاں کا کھانا مجھے پسند ہے کچھ چیزیں کچھ چیزیں مجھے صحیح نہیں لگتی بس صحیح ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں ان کی مزیدار ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ خود بھی اپنے لیے ٹائم نکالیں اپنے لیے ٹائم نکالیں گے تو وہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر سمجھ میں آدھا فیملی کی امپورڈنٹس کیونکہ فیملی ہوتی ہے آپ ان کے اس کے ساتھ مزے کرتے ہیں ہر چیز میں آپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار خود بھی نکلیں خود جائیں مزے کریں اپنے اکیلے کھائیں پییں مزے میں سمجھتے ہوں ہر چیز کرنا چاہیے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی کریں اگر فیملی بیزی ہے اگر وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ ساتھ چپکے جانا ہے میں اپنے لیے بھی ٹائم نکال سکتی ہوں اپنے لیے ٹائم نکالیں کبھی ریسٹرن جائیں کھانا کھالیں کبھی مووی جا رہے ہیں مووی بھی دیکھیں کبھی کچھ بھی کرنا ہے کریں کبھی سمندر کے پاس بیٹھ جائیں آرام سے سکون سے بیٹھیں تو میں اس طرح کی قولیٹی ٹائم جو میں اپنے ساتھ صرف alone myself جو میں گزارتی ہوں تو وہ مجھے بہت مزا آتا ہے اس میں ایک مہینے میں بنا لیں جب بھی ضرور نہیں ہے کہ آپ کو پابند ہو جائیں تو ابھی بھی آپ کو دل کریں آپ ضرور بنایں اپنے ساتھ ٹائم گزاریں جب پھر آپ آپ کو زیادہ سمجھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پلانز بنا سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں سکون لے سکتے ہیں تو بس یہی ہے کہ میں تو ابھی انجوئے کر رہی ہوں گاڑی میں بیٹھ ہی ہوں اندر بھی بیٹھ سکتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں میں مزے کرتی ہوں میں آپ سے بھی بات کرتی ہوں اپنا ولوگ بھی بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور ساتھ میں میں کھانا کھاتی ہوں انجوئے کرتی ہوں تو بس یہی ہے زندگی یہی ہے ہر پل کو انجوئے کریے اور ہر پل میں انجویمنٹ نکال لیجئے خوشیاں نکال لیجئے خوشیاں بہت انپورڈنٹ ہوتی ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اب بہت 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 چیزیں کرنے تب ہی کرنا ہے اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ خوشیاں ڈھون سکنے تو آج کا vlog آپ لوگ کو میرا اچھا لگا ہوگا میرا آج کا vlog بڑا پتہ نہیں عجیب ہی تھا تو کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا کچھ لوگوں کو نہیں آپ پلیس کومنٹس باکس میں لکھئے اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کو کیسا لگا میرا vlog اور اور جو جو انجوی کرے گا جو نہیں کرتا وہ بھی انجوی کریں تو وہ مجھے لکھ کر بتائیے کہ آپ کون کون انجوی کرنے والا ہے کون کون اپنے آپ کے ساتھ بھی ٹائم گزارنے والا ہے تو ٹھیک ہے نا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مووی دیکھنے جائیں گے پتھان بہت اچھے مووی ہے مزیدار ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو بہت اچھی ہے پیسہ وصول مووی ہے اور مزا آیا اگر آپ انٹرٹینمنٹ طریقے سے سوچیں گے تو بہت اچھے دی اور اگر آپ دوسرے چیزیں نکال لیں گے اس میں تو بہت یہ تو غلط بات ہے تو بس انٹرٹینمنٹ چیزوں کو انٹرٹینمنٹ طریقے سے لیا کریں تو وہ اچھا لگی گا ٹھیک ہے نا اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعا میاں رکھیں مجھے سبسکرائب لائک شیئر اور کر دیجئے پلیز اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اللہ حافظ